آپ کی یکنیت تھی حضرت علی کی وہ تھی ابو الحسن اور اہلِ عرب کی یہ ایک عادت ہے کہ جب کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہو کہ اس سے بڑی محبت ہے تو وہ جیسی حالت کے اندر ہوتا ہے اس کو اسی کے ساتھ پکارتے ہیں سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم اور حضرت سیدہ فاطمہ زہر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کچھ شکر رنجی ہو گئی کچھ گھر میں معاملہ ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ در سے باہر چلے گئے اور مسجد نبوی میں جا کر لیٹ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ زہر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے پوچھا کہ کہاں ہیں کہاں وہ نرازوں کے باہر چلے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہا کہ دیکھو کہ وہ کہاں ہیں تو بتایا گیا کہ وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حالت یہ تھی کہ آپ کے پہلو پر مٹی لگی ہوئی تھی آپ لیٹے ہوئے تھے اور پہلو پر مٹی لگی ہوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار محبت دیکھیں کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جسم سے مٹی ہٹاتے گئے اور فرماتے جاتے تھے قوم یا ابات راب اے مٹی والے کھڑا ہو جائے اے مٹی والے کھڑا ہو جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو کنیت تھی اس سے پہلے وہ ابو الحسن تھی یعنی کنیت یہ عرب کے اندر رکھی جاتی ہے ہماری یہاں بھی رکھی جاتی ہے جس میں بیٹے اکایا کسی اور کا کسی چیز کا نام اور اس کے ساتھ والد ہو تو اب ان کا لفظ لگتا ہے تو آپ ابو الحسن تھے یعنی حضرت حسن کے والد لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ کنیت دی ابو تراب تو آپ کے نزدیک سب سے پیاری کنیت یہ ابو تراب ابو الحسن کی جگہ آپ ابو تراب کے لعنہ زیادہ پسند گیا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنیت اتا فرمائی تھی مولا کائنات مولا مشکل کشاہ رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے فضائل صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سیدنا صدیق اکبر اور ان دونوں کے فضائل احادیث طیبہ میں سب سے زیادہ بیان کیے گئے ہیں یعنی لوگوں کے سامنے جو بیان کیے گئے وہ ان دونوں ہستیوں کے سب سے زیادہ فضائل بیان کیے گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا شان ہے ان کی کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے غور سے مولا کائنات مولا مشکل کشاہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہے تھے آنکھیں لگا کے انہیں دیکھے جا رہے تھے تو مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیوں مجھے دیکھ رہے ہیں اس طرح سے وجہ علی جن عبادت یعنی حضرت علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ فلان چیز کو دیکھنا فلان چیز کو دیکھنا لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیارہ صحابہ اکرام عدی ملدوان نے اس حدیث پاک کو روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے یعنی جو عقیدت کے ساتھ جو محبت کے ساتھ کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چٹہ زاد بھائی ہیں بنو حاشم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے عالی اور افضل ترین ہستی ہیں تو آپ کے جو فضائل ہیں آپ کے جو کمالات ہیں آپ کی جو شان ہیں اس کو محبت کی وجہ سے کوئی آپ کے چہرے کو دیکھے تو اللہ پاک اس پر بھی سواب عطا فرماتا ہے عبادت کا سواب عطا فرماتا ہے بلکہ آپ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر علی جن عبادت ہو یعنی حضرت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے ان کے فضائل بیان کرنا ان کے کمالات بیان کرنا ان کی باتیں بیان کرنا انہوں نے جو حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں ان کو آگے بیان کرنا یہ ساری کے ساری عبادت ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تم سے محبت مومن ہی کرے گا اور تم سے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہی ہوگا یعنی منافق ہی آپ سے بغض رکھ سکتا ہے اور مومن ہی آپ سے محبت رکھ سکتا ہے مومن کے دل کے اندر آپ کا بغض نہیں آسکتا اور منافق کے دل کے اندر آپ کی محبت نہیں آسکتی جس دل میں ان کی محبت حقیقی محبت آ جائے جیسی ہونی چاہیے تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا حضرت علی رضی اللہ عنہ سخت سردیوں کے موسم میں بلکل بارک کپڑے پہنتے تھے جیسے ہم گرمیوں میں پہنتے ہیں اور سخت گرمی کے موسم میں آپ موٹے کپڑے پہنتے تھے تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے جب معاملہ ہے تو فرمایا کہ جب خیبر کا موقع تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھ میں لعاب دہن ڈالا تھا جب آپ کی آنکھوں میں آنشوب چشم تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کرنے کے لئے جھنڈا آپ کو دیا تھا تو اس وقت آنکھوں کے اندر جس کو ہمارے ہیں بولتے ہیں آنکھیں آنا آنشوب چشم جو ہوتا ہے وہ آئے ہوا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا جس کی وجہ سے آنکھیں بلکل صحیح ہو گئیں اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ دعا دی تھی کہ اللہ ان سے گرمی سردی کی تکلیف کو دور کر دیں بس اس دعا کا اثر تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سخت سردی کے اندر باریک لباس پہن لیتے اور سخت گرمی کے اندر گئے وہ موٹا لباس پہن لیتے اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا کرتا تھا رب العزت جللہ وعلیہ ہم سب کو مولای کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت و محبت تصیب فرمائے ان کی عال کی محبت تصیب فرمائے اور اسی پر ہمارا جینا مرنا اللہ تعالی عنہ مقدر فرمائے